اے 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 صلی اللہ علیہ وسلم خبر و قواتو کو علیہ وسلم رب زدن علمہ اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد النبی الامی وعالی و بارک و سلم میرے مفتروں بزرگوں دوستو عزیزو نیکی کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اعتقاف میں بیٹھے ہیں یہ اللہ کی خاص توفیق ہے ساری مخلوق سے کٹ کر ایک اللہ کیلئے بیٹھ گئے حاصل اس کو ہوتا ہے کہ جس طرح ایسا فقیل جو لیے بغیر جاتا نہیں ہے اڑ جاتا ہے کہ میں لے کے جاؤں گا تو موت کے ہوئے کہ اللہ کے دروازے پر آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ باک میں بغیر رحمت کے آپ کی طرف سے مخشش کے نہیں جاؤں گا اللہ موتقفین کے سواب کو اور بڑھاتے ہیں اور ان کی عبادات کی قدردانی فرماتے ہیں حتیٰ کہ بغیر سویا بھی ہو تو اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ناظر ہوتی ہیں بند کی یہ بہت سی عبادات کا سواب ملتا ہے سب سے بڑی بات ہے جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتقاف کی توفیق دی روزوں کی توفیق دی تراوی کی توفیق دی تلاوت و ذکر کی توفیق دی یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں اطاف فرمائی ہیں تو اس کے شکرانے کے پر دو چیزیں یاد رکھیں ایک یہ کہ دو نفل توبہ کے پڑھ کر اسی وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس تسبیات کیا کریں اور یہ عمل شروع کر لیں اور زندگی بھر کریں کبھی اس کا ناغہ نہ کریں اس کی بڑی برکات حاصل ہوگی بعض رات کو اس کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اس کے پڑھنے سے مدینہ شریف کی حاضری بھی آسان ہو جاتی ہے اور دنیا اور دین دونوں کے کام سیدھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک تمانیت اتمنان بھی لصیب فرماتے ہیں جو کام نے کی کہ ہم نہیں کر سکتے اور کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو آسان کر دیتے ہیں جو گناہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوٹنے پاتے ہیں اس کے کرنے کے بعد ان کا چھوڑنا بھی اللہ پاک آسان کرما دیتے ہیں اس لئے ایک عمل یہ کیا کریں اور ایک ہمیشہ کا عمل یہ بھی کریں کہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہر نواز کے بعد پڑھے شروع میں ایک پورا کلمشی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف لا الہ الا اللہ سو بار آخر پھر کلمشی مکمل کرتے ہیں اس کو کلمشی کی ایک تسبیح کہیں گے ساتھ ہی ایک دفعہ اعتقرصی پڑھ لی جائیں گے حدیث میں آتا ہے جو آدمی رضانہ سو دفع لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے قیام الفلوز کا چہرہ چودی ایراد کے چاند کی طرح روشن ہوگا یہ علامتہ ہوگی یہ بخشہ ہوا بندہ ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا تو عمل ہمیشہ کے دیاری فرمائے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرے اللہ خوف اختیار کرے اللہ ہی سے محبت کرے اللہ کے رسول سے محبت کرے دنیا کی محبتوں سے اللہ پاک ہمیں شفاہ عطا فرمائے قرآن حکیم جو ہے یہ بہت بڑا ذکر ہے اس کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے ہمیشہ کیلئے اس کو اختیار کریں تلاوت قرآن کبھی کبھی ناکہ نہیں ہونا چاہیے حافظ لوگ تو پانچ پچ پارے پڑے اور ایک پارہ نفلوں میں ضرور پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں نفلوں میں قرآن پڑھنے کی بہت رہبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حرکت میں چھے چھے پارے پڑھ لیتے تھے تو میں اس کیا کرتا ہوں کہ حافظوں کو ہمیشہ روزانہ کبھر کو ایک پارہ پڑھنا چاہیے نفلوں کے انتر اب وابی کے نفلوں پڑھ لیں تحجید کے نفلوں پڑھ لیں دونوں ملا کے پڑھ لیں ایک پارے کا کبھی دعوانہ ہوئے قرآن پاک کا پڑھنا اللہ پاک سے ہم کلام نہیں ہوئے اگر اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اس پر لخاص رحمتیں ناظر ہوتی ہیں قرآن کی نسبت سب سے اچھی نسبت ہے اللہ پاک اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کے حافظ عالم بنائیں یہ صدقہ جاریہ بنیں گے دنیا آخر پہ عزت کا سامان ہوگی اللہ پاک توفیق کر دعا کر جن لوگوں نے ترابیر میں قرآن سنایا ہے اللہ پاک ان کے اس بڑے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیشہ سنانے کی توفیق دے ہمارے سب کے بال بچوں کو اللہ قرآن پاک کی محبت سے نوازیں اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دعا کر لیجئے الحمدللہ حمدن کسیراً طیباً مبارکاً فیہاً یا رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً بنا اپنے کاموں میں لگاً اپنی محبت و مارفت کی دولت سے مالا مال فرمائے قرآن پاک کی محبت تا فرمائے ہمارے بال بچوں کو قرآن پاک کی محبت سے فرمائے حافظ بنا عالم بنا اور اپنے دین کے لئے قبول فرمائے جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے یا نہیں کہا تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے پریشانیہ سب کی دور فرمائے ہمیں عزت عفقت عافیت صحت عمل ذکر اللہ دعوت اللہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا ہمارے اہلویال کو اور اہلویال کے حق میں اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے جو بلائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اللہ پاک وہ ہمیں نصیب فرمائے جن برائیوں سے و بیواریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنا چاہیے ہم پنا چاہتے ہیں ہماری حفاظت فرمائے وَأَنْتَ الْمُسْطَعَانُ وَعَلِكَ الْمَلَاقِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُمَّةِ الْلَّهِ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاوں کو قبول فرمائے صلی اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اتماعید رحمت گزار